یہاں پر جو آج کا عنوان ہے وہ ہے فیمنسٹک بحروپ اور جب ہم بحروپ کہتے ہیں تو اس کے معنی ہی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بحروپیہ ہے جو اصل کردار کے اوپر اس نے ایک دوسرا رنگ اور دوسرا ایک اس نے اس کو وہ چڑھا لیا ہے ایک ملمہ چڑھا لیا ہے خواتین اسلام یہ حقیقت ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ نظریہ مساوات مرد و زن اور عورت کا فیمنسٹک بحروپ جس کو فیمنزم بھی کہا جاتا ہے جس کو تحریکِ ازادی نسوہ بھی کہا جاتا ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک گہری سازش ہے اور ہمیں اس گہری سازش کو سمجھنا ہوگا ہمیں اس گہری سازش کو کے اوپر اپنے لیے لاحے عمل بنانا ہوگا جو عورت سے ہمدردی کے پردے میں تیار کی گئی ہے بظاہر اس تحریک کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت کے حق میں ہے عورت کو مظلوم بنا کر اس کے حقوق کی آر میں یہ تحریک جو ہے وہ دراصل ہمارے اسلام کے روایات اقدار کلچر ہماری تہذیب ہمارے تمدن ہمارے حیاء کے خلاف جو ہے وہ یہ تحریک جو ہے وہ بنائی گئی ہے مسلمان عورت جو کل تک اسلامی اقدار کی محافظ تھی وہ اب خود ترہ ترہ کے مطالبے کرنے کے لیے شریعت اسلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے تاکہ دشمنان اسلام اہل مغرب کی اس چیز کا شکار ہو جائیں اور اہل مغرب کے تمناوں کے مطابق یا تو سرے سے غلبہ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہ کر سکے یا پھر شریعت کا ایسا حلیہ بگاڑ دیا جائے کہ عورت کی صرف آزادی نہیں بلکہ آوارگی عورت کی آوارگی رہے اور یہ وہ بحروب ہے جو فیمنسٹک تحریک کی جو خواتین ہیں وہ یہ پیش کریں اور یہ صرف چند خواتین ہیں ان کی تعداد کوئی ڈیڑھ ہزار کے قریب ہوگی اور فیمنسٹک مومنٹ جو ہے وہ تحریک کے آزادی نسوہ دراصل عورت کی آوارگی ممتہ کے قتل اور بیوی کی گمشدگی کی تحریک ہے یعنی کہ عورت بحثیت عورت کے بھی اس کو ایسی مادر پدر ازادی کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ازادی دراصل مادر پدر ازادی ہے اور ممتہ کے قتل کے لیے اس کے پیچھے ایک پوری اگر آپ کو میں بتاؤں کہ یہ وہ ممتہ کی خاتمہ یعنی کہ عورت اپنی نسلوں کی مامار جو ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو روپ دیا ہے عورت کا روپ ہے کہ وہ انسانوں کو تخلیق کرتی ہے اس کو اللہ نے صفت تخلیق اطا کی تو اس صفت تخلیق کی نفی کرنا اور گھر سے بیوی کی گمشدگی کی تحریک ہے چونکہ یہ مسئلہ بہت آگے جا چکا ہے ہمارے تعلیمی ادارے مخلوط نظام تعلیم ایوننگ کی کلاسیز انگریزی نظام تعلیم جس نے اس صورتحال کو مزید خراب کر دیا اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ وہ مائیں وہ بیٹیاں جن کو ان اداروں میں جا کر یعنی کہ اب تو ناج گانے کی فیسٹیول منائے جاتے ہیں اور جو کیٹ واک کی جاتی ہیں ڈریس شو کے عنوان پر یہ تحریک جو ہے وہ اپنے بچے اور انڈے جو ہے وہ دے رہی ہے اور ماہر القادری نے یہ کیا خوب کہا تھا کہ قوم کی وہ بیٹیاں جن کو بننا تھا بطول مدرسوں میں سیکھتی ہیں ناج گانوں کے اصول تو اس وقت جو عورت ہے وہ حدف ہے اس تحریک کا اس لئے آج کی جو ہماری بیٹیاں ہیں جو ہماری مائے ہیں اور ہماری نوجوان نسل ہے اس کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اس فیمنسٹک بحروب کو کس طرح اس کے آگے بند باندھنے ہیں اور اپنی نسلوں کو اپنی اگلی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تاکہ ہم عورت کا جو صحیح کردار ہے جو صحیح روپ ہے اس کو معاشرے میں پیش کرسکیں اور وہ روپ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ علیہ کا روپ ہے وہ فاطمی کردار ہے جو اسوہ رسول سے شروع ہوتا ہے اور اسوہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پر ختم ہوتا ہے تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسوہ فاطمہ کو اور اس کردار کو اس رول مادل کو آج کی بیٹی کا رول مادل آج کی ماں کا آج کی بیوی کا آج کی ہر عورت کا اور آنے والے دور کی ہر عورت کا روپ بنا کر پیش کریں تاکہ یہ فیمنسٹک جو بحروپ ہے اس کا مقابلہ کرسکیں یہ بہت مقابلہ کرسکیں